اسلام علیکم آج پھر سے میں آپ لوگوں کے لیے بہتی امیزنگ یونیک ریسپی لے کر آئی ہوں تو آج میں ایچ سپیشل میں بہتی سویٹ کریمی کلرفل سمیہ کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جسے آپ بہتی ایزی اینڈ کوک بنا سکتے ہیں آپ میرے سٹائل سے بنا کر دیکھیں آپ کی گھر والے اور میمان بہتی خوش ہو جائیں گے جیسی سویٹ سی ریسپی ہے ایسے ہی سویٹ سا لائک کیج گئے تو چلیں ہم اس تھنڈی کریمی سوئیہ کو کیسے بنایا ہے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کلرفل سویٹ سوئیہ کسٹر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک لیٹر دودھ لیں گے دودھ ہم نے فل فیڈ لیا ہے تیز آج پر ہم نے دودھ کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے دودھ کو بوائل آنے تک ہم کسٹر کو دودھ کے اندر مکس کر لیتے ہیں آدھا کپ ہم دودھ کا لیں گے بنانا کسٹر لیں گے ہم تین چمچ آپ کو اسے بھی فلیور لے سکتے ہیں اچھے طریقے سے دودھ کے اندر مکس کر دیں گے دودھ کو بوائل آ گیا ہے اب ہم اس میں تین سے چار ہری الائچیاں ایڈ کریں گے الائچیوں کے ہم نے موں کھول دیئے ہیں ایک کپ ہم نے کلرفل سوئیہ لیے ہیں یہ ایڈ کریں گے ایک کپ چینی ایڈ کریں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تقریباً تین سے چار میٹھ ہم دودھ کے اندر سوئیہ کو گلنے دیں گے ابھی ہم اس میں کسٹر ایڈ نہیں کریں گے جب تک سوئیہ گلنے جاتی سوئیہ کو پکتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ میٹھ گزر چکے ہیں سوئیہ اچھی خاصے گل گئے ہیں بہت زیادہ بھی ہم ان کو گلائیں گے نہیں کیونکہ یہ تھنڈی ہونے کے بعد بہت ہی تھک ہو جاتی ہیں مین اس کا ٹریک یہی ہے کہ ہم ہلکا ساتھ دودھ کے اندر گلائیں گے اب ہم نے جو کسٹر دودھ کے اندر مکس کر کے رکھا تھا وہ ایستہ ایستہ اس کے اندر شامل کریں گے کسٹر ڈالنے کے بعد ہم تھک ہونے تک پکائیں گے تقریباً تین سے چار منٹر تاکہ کسٹر کا کچھے پن بھی دور ہو جائے کریمی سوئیاں ہماری خاصی تھک ہو گئی ہیں اب ہم ان کو مزید گاڑا نہیں کریں گے کیونکہ یہ تھنڈی ہونے کے بعد بہت زیادہ گاڑی ہو جائیں گے اب ہم فلیب بند کر دیں گے اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے پھر دوسری چیزیں ہم اس میں بعد میں شامل کریں گے کسٹر کلر فول سوئیاں ہماری ایک دم تھنڈی ہو گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں تھنڈا ہونے کے بعد یہ اچھی خاصی تھک ہو گئی ہیں آدھا کپ سے بھی ہم نے کم ویپ کریم لی ہے اگر آپ کے پاس ویپ کریم لی ہے تو آپ فریش دودھ کے بھی کریم یوز کر سکتے ہیں یہ ہم نے ہلکا سا بیٹ کر لیا ہے اب ہم سوئیوں کے اندر آدھی شامل کر دیں گے اور آدھی ہم گارنش کے لئے رکھ لیں گے تاکہ اچھا اور کریمی ٹیکشر آئے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا کریمی ٹیکشر آ گیا یہ دیکھیں اور بھی زبردست کریمی ہلکا ہلکا ہم مکس کریں گے اب ہم اس کو سرونگ بول میں سرف کریں گے یہ ہم نے کوکنیٹ پیسٹری لی ہے جو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے نیچے ہم اس کی تیل لگائیں گے یہ ریسپی بھی میرے چینل پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسٹریز نہیں ہیں تو آپ کو اسی بھی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں یا بسکٹ جو آپ کو پسند ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اب ہم کریمی کسٹر ایڈ کریں گے اب ہم تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ایڈ کریں گے کٹے ہوئیے بادام اور پستے آپ اپنی برزے سے کوئی سے بھی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ پائنے پر پڑا ہوا ہے ہم یہ ڈال دیں گے اب دوبارہ ہم سوئیہ کسٹر ایڈ کریں گے جب یہ آپ یہ ڈیزر یعنی سوئیہ کسٹر بنائیں گے تو آپ کی اید دوبالہ ہو جائے گی اب پھر سے ہم کسٹر سوئیہ اوپر ڈال دیں گے بہت دی تیسٹی کریمی سوئیہ تیار ہیں آپ کسی بھی ایوٹ میں بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں تو اگر میری یہ اچھی اچھی ریسپی آپ کو چاہیے تو پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے تو چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھی بیل ایکن کو پریس کیجئے آل کو بھی سلیکٹ کیجئے تاکہ میں اسی طرح یونیک ریسپی آپ لوگوں کے لئے لاتی رہوں ایک اور مزیدار نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ